اسلام علیکم میں ہوں منیز جہانگیر اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سپوٹ لائٹ ناظرین آج ایک بڑے لمبے عرصے کے بعد ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک تفصیلی پریس پریفنگ کی اور ادھر انہوں نے واضح طور پر کہا کہ فوج کو نو مئی کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنانے پر کوئی اتراز نہیں مگر شرط یہ ہے کہ تحقیقات جو ہیں وہ دوہزار چودہ کے دھرنے اور پی ٹی وی پر حملے سے شروع ہونی چاہیے یاد رہے کہ پی ٹی آئی کا یہ مطالبہ رہا ہے کہ نو مئی کے واقعات کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننی چاہیے مزید ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج کیا کہا آئیے آپ کو دکھارتے ہیں نو مئی صرف افواج پاکستان کا مقدمہ ہے یہ پورے پاکستان کے عوام کا مقدمہ ہے کس طرح معصوم بچوں کو ذہنی طور پر ورغلائے گیا کس طرح ان میں زہر ڈالا گیا ہم سب نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگوں کی ذہن سازی کی گئی غزب جب عوامی رد عمل دیکھا تو دوسرا جھوٹ اور پروپیگنڈا فالس فلاگ آپریشن ہم تو خود مظلوم ہیں کہا جاتا ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائیں ٹھیک ہے ہم تیار ہیں بنائیں جوڈیشل کمیشن لیکن اگر جوڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر اس پورے واقعے کی تہہ تک جائیں وہ جوڈیشل کمیشن اس بات کا بھی آہاتہ کرے کہ دوہزار چودہ کا دھرنا اس کے مقاصد کیا تھے وہ اس بات کا بھی آہاتہ کرے کہ پارلیمنٹ پر حملہ کیسے ہوا کیسے کرائے گیا وہ پی ٹی وی پر حملے کے بھی آہاتہ کرے اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی تولہ اپنی فوج میں حملہ آور عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کریں اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے پروپیگنڈا کرے تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کرے ایسے سیاسی انتشاری تولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صدقے دل سے معافی مانگے قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کرے کہ وہ نفرت اس سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست بھی سنے اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی اس میں فوج یا ادارے بھی کل مناسب نہیں کے بات چیتے ناظرین ڈی جے آئی ایس پی آر یہ بات اس لئے کر رہے تھے چونکہ حالی میں یہ افوائیں گرم تھی کہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان طریقہ انصاف کے درمیان کوئی ڈیل جو ہے وہ ہونے جاری ہے اور یہ افوائیں اس لئے گرم تھی چونکہ حالی میں محمد علی دورانی جو جنرل مشرف کے دور کے اندر وزیر اطلاعات پی رہ چکے ہیں بہت بار انہوں نے سالسی کا رول ادا کرنی کی کوشش کی ہے وہ اور لفٹینن جنرل نعیم خالد لودی صاحب نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان طریقہ انصاف کے درمیان سالسی کا کردار ادا کر سکتے ہیں میں آپ کو یہ بھی یاد دلاتی چلی جاؤں کہ ریٹائر لفٹینن جنرل خالد لودی صاحب جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے کور کمیٹی کا حصہ ہیں مگر اب اس سٹیٹمنٹ کے بعد جو فوج کے ترجمان نے دی ہے کیا سالسی کا رول ادا کرنے کی یہ کاوش دم توڑ جائے گی یہ ہی ہمارا آج کا سوال ہے پوچھتے ہیں سابق وزیر اطلاعات اور ماضی میں کئی اہم موقعوں پر سالسی کی کوشش کرنے والے محمد علی درانی صاحب کا بہت بہت شکریہ درانی صاحب آپ ہمارے پروگرام کے لیے آپ نے ٹائم نکالا سب سے پہلے تو یہ آپ سے پوچھوں گی کہ جو سٹیٹمنٹ اب آئی ہے آئی ایس پی آر کی طرف سے تو کیا اس کے بعد جو ہے کاوشیں جو ہیں آپ کی وہ دھری کی دھری رہ جائیں گے یا ابھی بھی آپ کوشش کریں گے اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان سالسی کا کردار ادا کرنے کے لیے کیونکہ انہوں نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جی ہم بات نہیں کریں گے وہ سیاستدانوں سے بلکہ سیاسی جماعتوں سے بات کریں پی ٹی آئی والے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا تو پچھلے کوئی اک لمبے عرصے سے پندرہ بیس دن مہینے سے جب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ بات آئی تھی کہ ہم فوج سے مذاکرات کریں گے ہم فلاں فرس سے فلاں کریں گے میرے وہ سارے کلپس بھی موجود ہیں اس وقت تیوی کے مختلف جانب سے میں نے یہ کہا تھا کہ سیاستدانوں کا کوئی سکھ نہیں بنتا کہ وہ کہیں کہ ہم فلاں سے بات کریں گے ہم فلاں سے بات کریں گے سیاستدان اگر بات کر سکتے ہیں تو وہ صرف اور صرف سیاستدانوں سے کر سکتے ہیں سیاستدانوں کی بات چیز جی ایچ کیو کے گیٹ پہ نہیں ہو سکتی وہ بات چیز صرف اور صرف پارلیمنٹ میں ہو سکتی ہے میں نے جب بھی ریکنسیلیشن کی بات کی ہے دوہزار اٹھارہ میں کی اس کے بعد بھی کی میں نے ہمیشہ یہی کہا کہ پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھیں اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنے ایشیوز کو ریزولف کریں اور میں آپ کے پاس بھی آیا تھا ریکارڈ پہ وہ میرا پروگرام آپ کے پاس ہے جس میں میں نے کہا تھا کہ ریکنسیلیشن جو ہے اس کے لیے تین نقاط میں نے رکھتے تھے کہ پاکستان جمہوریت اور پانچ ان کو آپ سیاست میں جسیدنے کی کوشش کر دیں اور یہ بھی میں وضاحت کر دوں کہ ایسا کوئی گروپ کا میں حصہ نہیں ہوں نہ ہی کوئی ایسا گروپ بنا ہے ایون لوزی صاحب نے بھی اگر انہیں ایک آرٹیکل لکھا ہے ان کی خواہشات ہیں لیکن میں یہ بہت کلیر لیسا اور میں ٹوٹلی جو بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے گئی ہے میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کی بھی انکوائری ہونی چاہیے جن کا انہوں نے دکھر دیا ہے اور ہم اگر جمہوریت کی طرف اب سوج نے بڑھنا ہی چروع کر دیا ہے انہوں نے جنرل صاحب آرمی چیز نے کہا باجوا صاحب نے یہ کہا کہ فوج نے اپنا ٹریک بدل دیا ہے ابھی ان کا انٹرویو جو ہے یہ بات کہہ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر سیاستانوں کو ویلکم کرتے ہوئے اگر کوئی کمیشن بننا ہے تو واقعی سب چیزوں پر بننا چاہیے ورنہ یہ ہے نہیں تو جو آپ نے ایک آرٹیکل لکھا گیا تھا خالد دودی صاحب نے انہوں نے تو آپ کا نام بھی لیا پھر مشاہد حسین صاحب کا بھی نام لیا مشاہد حسین صاحب سے ہماری بات ہوئی جس کے اندر مشاہد حسین صاحب نے بڑے واضح طور پر کہا کہ جی میں نے تو رضا مندی دکھائی نہیں تھی کہ میں کسی بھی گروپ کا جو ہے وہ حصہ بنوں پتہ نہیں میرا نام جو ہے وہ کیوں استعمال کیا گیا میرے سے بات ضرور ہوئی تھی مگر پھر میں ملک سے باہر چلا گیا تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ نئیم خالد لودی صاحب نے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کی اس حوالے سے کہ جی چلیں کوئی گروپ بنائیں اور سالسی کا کردار ادا کریں اسٹیبلشمنٹ اور پی ٹی آئی کے درمیان انہوں نے اپنے آرٹیکل میں اس چیز کی ذکر کیا کہ یہ ہونا چاہیے پھر ان کی میرے سے فون پہ بات ہوئی میرا اس کے بارے میں بہت کلیر موقف ہے اور وہ پرابلی مشاہد صاحب کبھی مجھے تو میرا تو گیس یہی ایک ان کا بھی بہت ہوئی ہوگا کہ یہ مذاکرات جو ہیں پرسوں کا میں آپ نے وہ بھیجو گا سارے کلیر پراب کو کل میں نے یہ بات کہی کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج کی طرف سے نہ کوئی مسالیت کا میسج آیا ہے نہ کوئی آنا چاہیے اور نہ ہی کوئی آئے گا یہ بات میں ریکارڈ پر ہوں اچھا نہ ہی کوئی آئے گا اس کا بھی آپ کا یقین ہے چونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ مافی مانگ لیتے ہیں تو پھر باتچیت ہوگی باتچیت سے پہلے وہ یہ کہتے ہیں کہ باتچیت کرنے سے پہلے ان کی ایکزیکٹ ورڈز یہ تھے کہ پہلے مافی مانگے پی ٹی آئے نو مئی کے واقعات کی اوپر دیکھیں جی یہ ان کی وہ نو مئی کے بارے میں ان کا پرسپیکٹیو جو ہے ایز ان انسٹیٹیوشن وہ آپ کے سامنے رکھ لیں لیکن فیصلے کا اختیار تو عدالت کے پاس ہے اب میں اس کے بارے میں بتا آج ایک سال ہو چکا ہے نو مئی کے واقعات کو یا ہوا چاہتا ہے آپ مجھے یہ بتائیں کہ کتنے افراد کے بارے میں استغاثہ اب تک مکمل کیا گیا ہے اور کتنے چلے وہ ایک سپریٹ میٹر ہے وہ ملٹری کوٹس کے اوپر جو ٹرائلز ہیں اس کے پر بہت سارے لوگوں کی جو ہیں اختلافات ہیں اور اختلافی رائے بھی ہے مگر اگر ہم اس ایشو پہ واپس جائیں جو آج آئی ایس پی آر کی پریس سٹیٹمنٹ آئی تو انہوں نے کہا کہ دیکھئے اگر آپ نے تحقیقات کرنی ہے نو مئی کے واقعات کے اوپر تو پھر آپ تحقیقات دو ہزار چودہ کے دھرنے پہ بھی کریں اور جو پی ٹی وی کے اوپر حملہ ہوا اس پہ بھی کریں تو اس کا کیا مطلب ہوا اس لیے چونکہ جو ادارہ ہے فوج کا وہ تو یہ بار بار کہتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاحات خود کر سکتے ہیں ہم اپنی اکاؤنٹی بلیٹی روبسٹ اکاؤنٹی بلیٹی خود کر سکتے ہیں تو وہ خود بھی تو اکاؤنٹی بلیٹی کر سکتے ہیں کہ دو ہزار چودہ کے دھرنے کے پیچھے کون تھا یا پی ٹی وی کے اوپر حملے پہ کون تھا دیکھیں اس میں ان سے یہ مطالبہ کرنا کہ وہ خود انکوائری کریں میں سمجھتا ہوں کہ یہ آئین پاکستان سے باہر کا ایک مطالبہ ہے آئین پاکستان یہ کہتا ہے جو ان کی ایک انٹرنل انکوائری ہوتی ہے فوج کی انٹرنل انکوائری بھی تو ہوتی ہے جو انہوں نے نو مئی کے واقعات کے پر کی پی ٹی وی پہ حملہ ہوا تو اس کی فوج کی انٹرنل انکوائری تو اس کا کیا تعلق ہے پھر انہوں نے اس کو جوڑا کیوں یہی سوال تو اٹھتا ہے کہ نو مئی اور دو ہزار چودہ کے دھرنے کو اور پی ٹی وی کے پر حملے کو انہوں نے کیوں جوڑا میں سمجھتا ہوں اس بات کو خوش آئین لینا چاہیے کیونکہ ان واقعات کے اندر بھی یہ ایکوزیشن سیاستدانوں کی طرف سے موجود ہے کہ اس کی بیکنگ کے اندر کچھ فورسز تھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں ہیں کون سی فورسز اور وہ اس کی انکوائری کے لیے بھی تیار ہیں تو بسم اللہ اور میں نے کل یہ بات کہی ہے اپنے پروگرام میں میں نے کہا کہ آپ نے دیکھ لیا کہ جب دھرنہ ہوا تھا یہاں والا اسلام آباد والا اس دھرنے کے بعد وہاں سے کچھ لوگوں کو اٹھا کے جی اچ کیو لے گئے تھے کوئی نتیجہ نہیں نکلا کیونکہ جی اچ کیو ہو یا عدالت ہو یا کوئی اور جگہ ہو وہ ریکنسیلیشن کا پلیٹ فارم فورم نہیں ہے ریکنسیلیشن کا فورم یہ وہ بات آپ کی صحیح ہے مگر سر اب جب میجر جو ٹیک اوے فرم دس پریس کانفرنس جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ نے جیڈیشل کمیشن بنانا ہے تو پھر تحقیقات شروع ہونی چاہیے دوہزار چودہ کے دھرنے سے اور پی ٹی وی پر حملے سے جب یہ بات ڈی جی آئی ایس پی آر کرتے ہیں تو ظاہر ہے ان کا اشارہ اس طرف ہی ہوتا ہے کہ جی ادھر سے بھی آپ تحقیقات شروع کریں تو کیا اس وقت کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی کیا اس کی طرف ایک سوالیا نشان اٹھایا گیا ہے موجودہ اسٹیبلشمنٹ نے اٹھایا ہے آپ تو کیونکہ رہے ہیں آپ نے کلوسلی کام کیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور آپ انفرمیشن منسٹر بھی رہے ہیں جنرل مشرف کے تو اس کو ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کریں اس کے پھر روشنی ڈالیں کہ اس کا کیا مطلب تھا میں اس چیز کو پوری طرح سمجھ کے یہ بتا رہا ہوں کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اب سیاستدانوں کی بار پرداری کرنے سے انکار کر دیا اب ہم کسی بھی سیاستدان کا بوجھ اپنے کندے پہ اٹھانے کیلئے تیار نہیں ہے اب ہم کسی قسم کی دھاندلی اپنے سر پہ لینے کیلئے تیار نہیں ہے اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتا ہے دورانی صاحب اگر مذاکرات ہونے اور معاملات حل ہونے ہیں تو پھر کہاں سے شروع ہونے چاہیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ خود عمران خان صاحب تو اس وقت جیل میں اگر وہ باتچیت کا آغاز اگر ہونا ہے تو پھر عمران خان صاحب زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب کے درمیان ہی ہوگا آپ یہ کہہ رہے ہیں میں بتاؤں آپ کو کہ اس وقت اگر آپ نے مذاکرات کرنے ہے تو جتنی پارٹیز پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوئی ہیں ان کو ان مذاکرات کو آغاز کرنا پڑے گا اور پرائیم منسٹر اور پریزیڈنٹ کو خود چل کے اوپوزیشن کے پاس جانا پڑے گا انہیں یہ کہنا پڑے گا کہ آپ جو ہے ہمارے ساتھ بیٹھ کے آئیں ہم آپ کے اگریوینسز کو ایڈریس کرنا چاہتے ہیں فارم 45 فارم 47 ان کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کو دیکھیں جہاں تک سوال ہے نو مئی نو مئی کے بارے میں میرا ایک بڑا کلیر سا موقع ہے وہ تمام معاملات جو ہیں وہ استغاثہ کے معاملات ہیں اگر امریکہ میں سزائیں ہو سکتی ہیں برطانیہ میں سزائیں ہو سکتی ہیں اس کے لیے ایک تقاضی ہے ابھی دیکھیں جتنوں کو سزا دی گئی ہے آرمی والوں نے سپاپ کیا جو ایک لیفٹن جنرل خالد لودی صاحب نے ایک کاوش شروع کی تھی تو وہ آپ سمجھتے ہیں کہ وہ دم توڑ گئی ہے چونکہ نہ آپ ان کے ساتھ ہیں نہ ہی سینیٹر مشاہد حسین صاحب ان کے ساتھ ہیں تو یہ ایک خواہش ہو سکتی ہے ان کی مگر یہ کوئی کمیٹی نہیں بن رہی یا کوئی کاوش نہیں ہو رہی ہے میں نے ان کو بہت کلیرلی بتایا ہے اور میرا کہلہ ہے وہ بھی اس سے اگری کر رہے ہیں مشاہد صاحب ہی اگری کریں گے کہ کسی قسم کے ڈائیلوگ کے لیے فورم صرف اور صرف اور صرف پارلیمنٹ پارلیمنٹ کے اندر اگر ڈائیلوگ شروع ہوگا پیشن کا پروسس شروع ہوگا تو کہیں تک پہنچے گا اور کسی بلڈنگ میں یہ کام نہیں ہوگا جی جی بہت بہت شکریہ محمد علی دورانی صاحب آپ نے بڑی واضح طور پر یہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی باتچیت کا آغاز ہوگا تو وہ سیاسی جماعتوں کے درمیان ہوگا اور اس کا فورم پارلیمنٹ ہے پارلیمنٹ کے باہر جو ہے مذاکرات نہیں ہوں گے بارحال اس وقت پاکستان تحریک انصاف جو ہے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی تھی جس کے اندر مقصد صرف کمیٹی کا یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ باتچیت ہو اس حوالے سے ہم دیکھیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف کا اب موقف کیا ہے چونکہ واضح طور کے اوپر ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہہ دیا ہے کہ کسی قسم کی باتچیت نہیں ہوگی اور باتچیت تب تک نہیں ہوگی جب تک پی ٹی آئے نو مئی کے واقعات کے اوپر معافی مانگے ہم بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران سے وقف کے بعد ویلکم بیک ناظرین آج اڈیالیا جیل میں عمران خان صاحب کی ملاقات جو ہے وہ تحریک انصاف کے وقلہ کے ساتھ ہوئی تو سوال یہ ہے کہ کیا اب یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چئر پرسن جو ہیں وہ کون ہوں گے اس کے اوپر ایک ابحام تھا ایک کانٹروورسی تھی کہ کیا شیر افضل مروت صاحب ہوں گے یا کہ کوئی اور ہوگا تو اب کون ہوں گے یہ بھی سوال ایک جنم لیتا ہے اور دوسری طرف ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا لائے عمل کیا ہوگا کیا پاکستان تحریک انصاف نو مئی کے واقعات پر معافی مانگ لے گی کہ نہیں اب بھی وہ کہتے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے وہ نو مئی کے واقعات کی تحقیقات کرے اس حوالے سے آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے کیا کہا ہے آئیے آپ کو دکھاتے چلے جاتے ہیں تاکہ آپ کی یاد دھیانی ہو جائے اگر کوئی سیاسی سوچ اور کوئی سیاسی لیڈر اور کوئی سیاسی طولہ اپنی فوج میں حملہ آور ہو عوام اور فوج کے درمیان نفرت اور خلیج پیدا کریں اسی قوم کی فوج کے بارے میں دھمکیاں دے پروپیگنڈا کریں تو اس سے کوئی بات چیت نہیں کریں ایسے سیاسی انتشاری طولے کے لیے صرف ایک ہی راستہ ہے کہ وہ صد کے دل سے معافی مانگیں قوم کے سامنے اور یہ وعدہ کریں کہ وہ نفرت اس سیاست کو چھوڑ کے تعمیری سیاست میں حصہ لے گا اور ویسے بھی جو بات چیت ہے وہ سیاسی پارٹیز کو آپس میں زیب دیتی ہے اس میں فوج یا ادارے بلکل مناسب نہیں کے بات چیت میں انہی موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہے پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاع جناب روف حسن صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے میں جوئن کیا مجھے پتا ہے کہ آج آپ کی بلاقات نہیں ہو سکی ڈیالا جیل میں خان صاحب کے ساتھ مگر آپ تک خبریں تو پہنچ چکی ہوں گی تو ایک معاملہ جو ہے وہ اٹکا ہوا تھا پبلک اکاؤنس کمیٹی کے حوالے سے پہلے شیر افضل مروت صاحب کو جو ہے وہ پبلک اکاؤنس کمیٹی کا چئر پیسن بنایا گیا پھر شیخ وقاس اکرم کو جو ہے وہ بنایا گیا تو اب پبلک اکاؤنس کمیٹی جو بہت ایک اہم کمیٹی ہے جہاں پہ کرپشن کی روک تھام ہوتی ہے اکاؤنٹی بیلٹی ہوتی ہے اس کا چئر پرسن اب کون ہوگا کچھ واضح ہوا جی تینکیو منیزے خان صاحب نے یہ جو ایشو تھا یہ پلٹیکل کمیٹی کو ریفر کیا تھا لازٹ ویک میں اور انہوں نے کہا تھا کہ جی آپ اس کو ڈیلیبریٹ کریں ویلویٹ کریں اور اس کے بعد جو اپنی ریکمینڈیشن ہے وہ مجھے بھیجیں اور میں اس کے اوپر فیصلہ کروں گا تو یہ ہماری جو ریپورٹ جو پلٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی لاسٹ فرائیڈے کو اور اس میں ہم نے جو فیصلہ کیا تھا وہ خان صاحب تک بھیجوایا تھا اور آج انہوں نے اس کو ویری کائنڈلی ویری گریشسلی انڈورس کیا ہے وقاس اکرم صاحب کا نام جو ہے وہ پبلک اکاؤنس کمیٹی کے لیے فائنلائز کیا ہے امران خان صاحب نے تو شیر افضل مروت صاحب بھی آج گئے تھے خان صاحب سے ملنے اڈیالا جیل مگر ہم تک جو خبریں پہنچی ہیں وہ یہ ہے کہ امران خان صاحب نے ان سے ملنے سے انکار کر دیا اس کی کیا وجہ ہے میں اس کے اوپر کوئی کومنٹ نہیں کروں گا بیکنس بسیکلی ابھی تک میری گوھر صاحب سے جو گئے تھے آج آج لائرز کا دن ہوتا ہے جی ٹیوزڈے تھرسٹے کو ہم لوگ جاتے ہیں جو پلٹیکل لوگ ہیں میٹنگ وہاں ڈیالا جیل میں ختم ہوئی ہے تو اس کے فوراں بعد میری پریس کانفرنس تھی اس میں میں لگ گیا اور پھر میرے کچھ ٹیلیویشن کے پروگرامز تھے تو وہاں میں نکل آیا تو جب تک میں ان سے ڈائریکٹلی نہیں سنوں گا میں اس کے بارے میں کوئی ڈیسائسبلی نہیں بتا سکتا کہ کیا ہوئے لیکن میری جو انڈسٹیننگ ہے وہ یہ ہے کہ ان کی ملاقات نہیں ہوئی آج خان صاحب کے ساتھ تو شیر افضل مروت صاحب کا جو مستقبل ہے پاکستان طریقہ انصاف کے اندر وہ کیا ہوگا دیکھیں جی وہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں پی ٹی آئی کے ایم این اے ہیں وہ ایک ہمارے آنرابل ممبر ہیں پارٹی کے اور وہ موجود رہیں گے باقی اپنا لا عمل اگر کوئی اور ہے تو وہ خود تہہ کریں گے ہم تو نہیں کریں گے پی ٹی آئی کے وہ ممبر ہیں ہمارے لیے وہ اب بھی پی ٹی آئی کے ممبر اور ایم این اے ہیں تو اب اگر لا عمل کا بات کریں پی ٹی آئی کی جو خاص طور پر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہوئی ہے اس کے حوالے سے انہوں نے تو واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کوئی بھی بات چیت کرنے کو تیار نہیں اور کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے پی ٹی آئی جو ہے وہ نو مئی کے واقعات کے اوپر مافی مانگے تو اس کے اوپر خان صاحب اور پی ٹی آئی کا کیا موقف ہے کیا آپ نو مئی کے اوپر مافی مانگنے کے لیے تیار ہے یہ ایک پلیٹیکل بیانیاں جو آج انہوں نے دیا ہے اور یہ زیب نہیں دیتا ملیٹری اسٹیبلشمنٹ کو کہ وہ پلیٹیکل بیانیاں دے ان کو اپنی جو کام ہیں اسی سے غرض رکھنی چاہیے اور اس قسم کی جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں وہ پلیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ دے تو وہ مناسب زیادہ ہوگی جو کچھ اس کے کانٹنٹس ہیں بیسیکلی میں نے کہا ہے کہ یہ ایک منتشر ذہن کی گمازی کرتے ہیں اور پی ٹی آئی کے جو اوپر جو بھی الزامات لگائے گئے ہیں ہم ان کو سریحن ڈینائے کرتے ہیں اور ہم صرف ایک بات جو انہوں نے کیا ہے کہ ہم جوڈیشن کمیشن بنانے کے اوپر تیار ہیں جس کی ڈیمانڈ ہم نو میل سے کر رہے ہیں بلکہ اس کے پہلے جو الیکشنز ہوئے اس کے بعد الیکشن ہوئے تو بھی ہم نے کمیشن جو ایک اور بنانے کی ڈیمانڈ کی ہوئے تو وہ اس کے ساتھ انہوں نے اپنی کنڈیشنز لگائی ہے کہ دوہزار چودہ میں جو دھرنا ہوا تھا اس کے اوپر بھی وہ پروپ کرے گا اور وہ پارلیمنٹ کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا وہ بھی اس کو بھی پروپ کرے گا اور ہم کہتے ہیں جی کہ بالکل کمیشن بنائے وہ ان چیزوں کو جو کہ ڈی جی آئی ایس پی آ صاحب نے کہا ہے وہ ان کو بھی پروپ کرے اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے خان صاحب کے جو اوپر جو حملہ ہوا تھا اس کو بھی پروپ کرے آڈیو لیکس جو ہوئی ہیں اس کو بھی پروپ کرے جو منڈیٹ چوری کیا گیا ہے آٹھ فروری کو اس کے اوپر بھی وہ پروپ کرے جبری جو کڈناپنگز ہوئی ہیں ان کو بھی پروپ کرے سیاسی انجنرنگ جو کی گئی ہے پلٹیکل کنورشنز جو کرا گئی ہیں فوسٹ اس کو بھی پروپ کرے نو میک کے بارے میں جو ہے ساری جو چیزیں ان کو بھی پروب کرے اور کچھ اور بھی چیزیں ہیں جن کو میں نے گنوایا ہے تو بالکل جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے کیونکہ ایک بیسک پرنسپل ہے کسی ایک شخص کے یا شخص سے باہد کے کہنے کی اوپر نہ کوئی مجرم ہو جاتا ہے اور نہ کوئی جرم سے صاف ہو جاتا ہے ایک پورا ایک جوڈیشل پراسس ہوتا ہے اس میں ایویلویشن ہوتی ہے اس میں دیکھا جاتا ہے کہ کیا شواہد موجود ہیں ہیں کہ نہیں ہے اور اس کی بیسس کی اوپر آپ ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ یہ اس شخص نے جرم کیا ہے یا نہیں کیا اس ادارے نے جرم کیا یا نہیں کیا آج تک جو ہوتا رہا ہے بالعمومی طور پر پچھلے دو سال میں اور بالخصوص نو میں کے بعد سے وہ شخص واحد کے کہنے کی اوپر آپ پی ٹی آئی کے اوپر مختلف الزامات لگا رہے ہیں جن کو ہم سریحن ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ میں نے آج اپنی پیس کانفرنس میں کہا ہے اور ہم انسسٹ کرتے ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن نہیں بلکہ جوڈیشل کمیشنز بنائیں ان تمام چیزوں کے بارے میں جو کہ کانٹروورشل ہیں جس جس طریقے سے جیسا کہ میں نے کچھ کو گنوایا بھی ہے اور دیں ان کو ٹی آئیز بنا کے دیں واس ٹی آئیز بنا کے دیں ہمیں پتا چلنا چاہیے پاکستان کے عوام کو پتا چلنا چاہیے کہ پی ٹی آئی نے جرم کیا ہے یا کچھ اور لوگ تھے جنہوں نے جرم مل سکے اس وقت یہ بھول بلائیوں میں اس کو ڈالا گیا ہوا ہے صرف اور صرف جو اقتدار طبقہ ہے اس کو اس کے جرم کو چھپانے کے لیے اس کو ان کو ان کو سزا سے بچانے کے لیے پورا ملک کی جو ریاستی مشنری جو ہے اس کو دسٹورٹ کر دیا گیا ہے اس کو اس کو جو جو بلک کا قانون ہے اس کو ختم کر دیا گیا ہے ملک کی جو ڈیڈیشری ہے اس کو لیکوڈیٹ کر دیا گیا ہے کوئی ادارہ اس وقت فانکشنل نہیں ہے الیکشن کمیشن کو دیکھئے وہ کیا کر رہا ہے ہم چاہتے ہیں کہ تمام ادارے فاہر ہوں ملک کیا ہے کہ انہوں نے یہ بھی کہا آج کہ جی سچ کو سامنے آنا چاہیے اور جب سچ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے تو فالس فالس فلیک آپریشن کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے تو آپ نے بھی جو اشارہ کیا کہ جی ایک کمیشن بننی چاہیے تحقیقات مکمل ہونی چاہیے تو وہ چاہیے تو یہ کہتے ہیں کہ جی یہ فالس فلیک کا جو آپ کا بیانیاں ہے یہ پروپیگنڈا ہے ہم ہم ہمارا بیانیاں جو ہے یہ بلکل پروپیگنڈا نہیں ہے اور یہ کہتا ہوں کہ اگر پروپیگنڈا ہے تو آپ ایک کمیشن بنائے let the کمیشن ڈیسائیڈ آپ کیوں نہیں کہتے کچھ اپ نا کہیں میں بھی نہیں کہتا آپ کمیشن کو بنائیں اس کو تو ایک جو آپ کی کاویش تھی آپ نے کمیٹی جی آپ نے کمیٹی بنائی جس شبلی فراز صاحب بھی ہیں علی امین گنڈا پور صاحب بھی ہیں کہ جی ہم نے مذاکرات کرنے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو اب کیا وہ کمیٹی ڈیزولو ہو جائے گی بکاوز انہوں نے تو واضح طور پر پبلکلی کہہ دیا ہے کہ جی ہم آپ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے مونی کہ کمیٹی نہیں کمیٹی نہیں ہے تین انڈیویڈولز کو جو کے نام آپ نے لیے ہیں علی امین ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ ہمیں نہیں پتا ہوتی ہے تو کب ہوتی ہے ہم بات چیت کرنے کو تیار نہیں پہلے آپ پہلے آپ پہلے جو ہے آپ نو مہین کے واقعات کے پر مافی مانگیں پھر بات چیت ہو سکتی ہے انہوں تو واضح طور پر آج پبلکلی کہہ دیا ہے ہم کسی ایک شخص کے کہنے کے اوپر کوئی ایسی مافی مانگیں نہیں تیار ہم چاہتے ہیں کہ جیڈیشل کے کہنے کے اوپر تو ہم نہیں مانیں گے نا اس وقت ملک کے اوپر شخص عباہد کی حکومت ہے پرائم نیسٹر کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے چیپ منیسٹرز کے پاس کوئی پاورز نہیں ہے پاور کا منبہ کہیں اور ہے میں بار بار کہا چکا ہوں تو ہم شخص عباہد کے کہنے کے اوپر تو نہیں کریں گے نا مینیجرز کیا کہ ہمارا ایک پرنسپل پوزیشن رہی ہے کہ آپ جیڈیشل کمیشن بنائیے بنائیں آج بنائیں کل نہ بنائیں آج بنائیں today they should constituted today they should ask the supreme court to constituted اور وہ دیکھیں اس اس جیڈیشل کمیشن کو فیصلہ کرنے دیں پتہ چلے کہ کون مجرم ہے کون نہیں ہے اس کے بعد آگے بڑھیں گے اور اس کے اندر حاضر سروس ججز کو ہونا چاہیے یا ریٹائر ججز حاضر سروس ججز کو حاضر سروس ججز کو چیف جسٹس اب پاکستان اس کو میمبر نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ ہی رہے گا بہت سارے سوالات جو ہیں وہ آپ سے پوچھنے چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں وقفہ کے بعد پھر سے حاضر ہوتے ہیں ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ ہے تحریک انصاف کے سیکرٹری اطلاعات رعوف حسن صاحب رعوف حسن صاحب بریک سے پہلے بڑے واضح طور پر انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف چاہتی ہے کہ جیڈیشل کمیشن بنے اور ان تمام معاملات کے اوپر بنے جس انہوں نے کہا کہ دو ہزار چودہ کے دھنے کے اوپر بنے پی ٹی وی کے اوپر جو حملہ ہوا اس کے اوپر بنے اور نو مئی کا جو واقعہ ہے اس کے اوپر بنے اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئے جو ہے وہ مافی نہیں مانگے گی کسی ایک شخص کے کہنے کے اوپر یعنی ڈی جی آئی ایس پی آر کے کہنے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف مافی نہیں مانگے گی رعوف حسن صاحب آپ کی جانب اگر اب مذاکرات ہونے ہیں جس کا کئی دفعہ آپ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات ہونے چاہیے باتچیت ہونی چاہیے آپ کے بہت سارے ایسے لیڈران ہیں جو کہتے ہیں جی ہم باتچیت کرنا چاہتے ہیں اب وہ دروازہ تو بند ہو گیا اسٹیبلشمنٹ کا جس کے لیے تین لوگوں کو مختص کیا گیا تھا عمر عیوب صاحب کو علی امین گنڈا پور صاحب کو اور پھر ہم نے دیکھا کہ شبلی فراز صاحب کو وہ اب دروازہ بند ہو گیا واضح طور پہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہہ دیا کہ اسٹیبلشمنٹ آپ سے بات نہیں کرے گی تو پھر اب مذاکرات کس کے ساتھ کریں گے آپ کہتے ہیں کہ جو سیاسی لوگ ہیں ان کے پاس تو اختیاری کوئی نہیں ہے دیکھیں جی ہماری ہماری جو سٹیگل ہے وہ تھری پرانگ ڈی بیسی کلی جی جہاں ہم اپنی جو سٹیگل ہے اس کو پارلمنٹ کے اندر جاری رکھے ہوئے ہم اس کو قانونی محاص کی اوپر جاری رکھے ہوئے ہیں وہ جو کہ پیٹرکلرلی اب اندر کرنٹ کانٹیکس دنو وہ ریلیٹ کرتی ہیں فورٹی فائی ان پور فورٹی سیون کو ہم نے تقریباً تیہتر ہماری پیٹیشنز جو ہیں وہ داخل ہو چکی ہیں الیکشن کمیشن کو ٹیبیونلز کو تو اس کے اوپر ہم اپنی اور اس کے علاوہ اور بھی قانونی جنگ ہے جو ہماری اس کے اوپر بھی ہے تیسرا and most important constituent of this struggle وہ ہے پرومن سیاسی اتجاج اور وہ ہم سیاسی اتجاج ہم نے روک کے رکھا ہوا تھا لیکن ہم اس کی طرف اب بڑھ رہے ہیں اور اسی مہینے سے وہ پاکستان بھر میں جلسے اور جلوسوں جو ہیں ان کو ہم آگاز کر رہے ہیں اس کا کیونکہ اب دو سال ہو گئے ہیں اور ہمارا خیال تھا کہ جی الیکشن ہو جائیں گے الیکشن میں جو mandate ملے گا جس پارٹی کو اس کو حکومت دے دی جائے گی لیکن unfortunately وہ بھی نہیں ہوا جہاں تک ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا یہ کہنا کہ جی وہ بات نہیں کریں گے ہم سے تو یہ ان کی ڈسکیشن ہے ہم ان کو فوس نہیں کر سکتے وہ ہمیں فوس نہیں کر سکتے تو ٹھیک ہے دیکھتے ہیں کہ کہاں بات پہنچتی ہے مگر آپ کی بات چیت کم از کم آپ کے آپ کے جو ایک طریقے سے ہم کہہ دیں جن سے آپ کو شکایت تھی جس کی وجہ سے آپ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومت ختم ہو گئی امریکی صفیر ان کے ساتھ تو آپ کی ملاقات ہوئی ہے جس ملاقات کے اندر آپ بھی شامل تھے تو جو آج کل آپ کی جو ڈانلڈ بلوم صاحب کے ساتھ امباسٹر ان پاکستان فروم دی یونائٹڈ سریٹس کے ساتھ جو ملاقات ہوئی ہے کیا عمران خان صاحب نے آپ کو اس کی اجازت دی تھی کوئی کام ہم نہیں کرتے منیزے جو کہ خان صاحب کی اپروول پرائر اپروول کے ساتھ نہیں ہوتا میں آپ کو یہ بڑا کلیرلی اسٹیٹ کر دیتا ہوں ہر چیز جو ہے ان کی اپروول کے ساتھ ہوتی ہے وہ پارٹی کے لیڈر ہیں تاہیات لیڈر ہیں وہی لیڈر ہیں ان کا کوئی اور جو ریپلیسمنٹ ہے ہی نہیں ہے کسی سٹیج کے اوپر آئی نہیں سکتی ہے بالکل ان کی اجازت سے ہوئی اور آج ان کو جب گوھر صاحب گئے ہیں تو انہوں نے اس کے بارے میں ان کو بریفنگ بھی دی and he was he was he was happy کہ یہ میٹنگ جو ہے یہ امریکن ایمیسیڈر کے انیشیٹیف کے اوپر یہ میٹنگ ہوئی ہے انہوں نے کال آن کی ہے لیڈر آف تی اوپوزیشن کو انہی کے چیمبر میں ملاقات ہوئی ہے جس میں جیسے کہ آپ نے فرمایا میں بھی تھا عصد کیسر صاحب بھی تھے اور گوھر صاحب بھی تھے اور افکرس لیڈر آف تی اوپوزیشن عمر صاحب موجود تھے وہاں کھل کے بات ہوئی راو خوصن صاحب برا نہ منائیے گا مگر اس سے پہلے کہ آپ کی میٹنگ ہوئی آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب جب وزیر آزم ہوتے تھے تو وہ بار بار کہتے تھے کہ جو غیر ملکی سفیر ہیں وہ کیوں جا کے اوپوزیشن کو ملتے ہیں ان کا کیا کام ہے اوپوزیشن سے ملنا تو آپ کو نہیں لگتا کہ ایک طرح سے جو پہلے آپ لوگوں کے پر تنقید یا اپنی مخالفین کے پر تنقید کرتے رہے آج آپ وہی کام کر رہے ہیں اس وقت منیزیہ آپ کو یاد ہوگا ایک کرنٹ کانٹیکس تھا اس وقت جو نو حکومت کے خلاف کنسپیرسی ہو رہی تھی وہ انگریول ہو رہی تھی آہستہ آہستہ سو اس کانٹیکس میں وہ سٹیٹمنٹ دی گئی تھی جنرل کانٹیکس میں جب فورن آفس کے تھو جو ہے امباسیڈر کے پاس آپشن ہوتی ہے کسی بھی ملک میں پوسٹڈ جو امباسیڈر ہوتا ہے اس کے پاس آپشن ہوتی ہے کہ وہ اس کی اجازت لے کے جس لیڈر سے چاہے مل سکتا ہے اور وہ فورن آفس کے تھو روٹ ہوتی ہے ہمارے ساتھ بھی جو ملاقات ہوئی ہیں ان کی یہ ریکویسٹ جو ہے امریکن امباسیڈر کی طرف سے فورن آفس کو بھیجی گئی تھی اور فورن آفس کی پرمیشن سے ڈیٹ سیٹ کر کے انہوں نے ہم سے ملاقات کی ہے تو اس قسم کی ملاقات جو ہوتی ہے وہ وہ ڈیپلمیٹک نومز کے اندر ہوتی ہے اس کے اوپر کوئی ایبجیکشنبل بات نہیں ہوتی جو خان صاحب کی سٹیٹمنٹ تھی جس حکومت نے یا جس ملک نے آپ کی حکومت کو گھر بھیجا ان کے ساتھ تو آپ نے مذاکرات کر لیے تو پھر کیوں نہ کہ آپ جو اس وقت آپ کے اپنے ملک کے سیاستدان ہیں آپ ان کے ساتھ مذاکرات کرنا پسند نہیں کریں گے دیکھئے ہم سیاسی طور کے اوپر ہم ہر پلٹیکل پارٹی سے انگیج کر رہے ہیں اس وقت سوائے تین پارٹیز کے پیپلز پارٹی پی ایم ایل این اور ایم کیو ایم پی چھے پلٹیکل پارٹیز کا اتحاد بن چکا ہوا ہے اور ان قریب اس میں اور پلٹیکل پارٹیز بھی شامل ہو رہے ہیں یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں ان تین پارٹیز کے ساتھ ہم کیوں انگیج نہیں کرنا چاہتے not because کہ وہ پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی اور ایم کیو ہیں ایم کیو ہیں بائی نیم بلکہ اس لیے کہ جو ہمارا منڈیٹ لوٹا گیا ہے وہ ان کی کشکول میں ڈالا گیا ہے تو یہ بسیکلی انہوں منڈیٹ بینڈٹ سے میں ان کو کہتا ہوں تو یہ اگر ان سے ہم 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 ان کے ایک ان کی پری کنڈیشن ہے کہ جی یہ اپنا منڈیٹ جو ہے جو ان کا پاس جالی منڈیٹ ہے اس کو سرینڈر کریں تو ہم ان سے بھی بیٹھ کے بات کر لیں گے لیکن اس کی پری کنڈیشن ہے کہ پہلے وہ جالی منڈیٹ کو سرینڈر کریں کسی ڈائریکٹ بینیفیشری آف سٹولن منڈیٹ ہے اس کے ساتھ ہم انگیج نہیں کریں گے یہ ایک پرنسپل پوزیشن ہے ہماری اور ایک لیٹیننٹ جنرل خالد لوڈی جو ریٹائر لیٹیننٹ جنرل ہیں انہوں نے ایک آٹیکل لکھا وہ آپ کی کور کمیٹی کا حصہ بھی رہ چکے اور انہوں نے کہا کہ جی اعتجاج ہونا چاہیے مگر پورا من اعتجاج ہونا چاہیے اور دو ہزار پچیس تک جو ہے یہ پورا من اعتجاج ہونا چاہیے تو انہوں نے منسلک کر دیا آمی چیف کی جو آہ مدت ملازمت ہے اس کے ساتھ تو آہ یہ کیا وجہ ہے کہ اعتجاجوں کو جو ہے وہ آمی چیف کے ٹینیور سے منسلک کیا جاتا ہے اور یہ آوازیں جو ہیں آپ کی پارٹی کے اندر سے ہی آتی ہیں دیکھیں یہ ہماری پوزیشن نہیں ہے نہ ہی ہم نے اس کو فارملی ابھی ڈسکس کیا ہے میں جانتا ہوں گلو دی صاحب سے میرا بھی ٹینیور ایک تھوڑا سا فوج میں رہا ہو ہے بہت اچھے انسان ہیں مجھے لیکن اس کی بیک گراؤنڈ نہیں پتا کہ کس پیسز کے اوپر انہوں نے یہ سارا انیشیٹیف لیا ہے اس میں دو ایک چیزیں ہیں وہ سٹینڈ آؤٹ کرتی ہیں کہ جی دو سال کی مولد دی جائے لیکن ہم بالکل اس کے لیے تیار نہیں ہیں سٹولن مینڈیٹ جو ہے وہ کسی لیمیٹڈ پیریٹ کے لیے بھی ہم اس کے اوپر از اپلیٹیکل پارٹی اگری نہیں کر سکتے ہمارا ہماری کنٹینشن آر دی آدھر ہینڈ یہ ہے کہ یہ مینڈیٹ فوری طور کی اوپر وکیٹ ہونا چاہیے جو ہماری پیٹیشنز ہیں ان کو ایکس پیٹیشنسلی سنا جانا چاہیے اور اس کے اوپر فیصلے ہونے چاہیے ابھی تو یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے بھی دور رس نتائش نکلیں گے تیہتر سیٹیں ہیں ہماری جو آن ویٹو بینگ رسٹورڈ ہیں ان کی ان کی تیہتر سیٹیں کم ہوں گی اور ہماری تیہتر سیٹیں بڑھیں گی اس 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 چینج کے بعد ہم آٹومیٹیکلی مجارٹی پارٹی بن جائیں گے تو ہمیں اس کے لیے تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا یہ ایک اچھی اور آپ سے آخری گیا تھا اور اس کے بعد جو ناو میں سے لے کے آج تک کے جو ایکشنز ہوئے ہیں جو کہ میں نے گنوائے ہیں اپنی پریس کانفرنس میں وہ اسی کا شاف ثانت ہے راو فاصل صاحب کس نے کیا تھا یہ سازش میں کون شامل تھا یہ جوڈیشل کمیشن ڈیٹرمند کرے گا اس لیے ہم کہتے ہیں جوڈیشل کمیشن بنائیں کانسٹیٹوٹ کریں اس کو مگر آپ کا اندیشہ کس کی آپ کا کیا اندیشہ ہے میں میں اپنا کوئی ڈاؤٹ جو ہے اس سٹیج کے اوپر نہیں ایکسپریس کرنا چاہوں گا ہمیں احساس ہے کہاں سے ہوا تھا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری ہو انڈیپینڈنٹ رپورٹ آیا انڈیپینڈنٹ رپورٹ جو ہے وہ ایسٹین کرے کہ کون کون سے ہاتھ اس کے پیچھے تھے کنوں نے کیا کون رسپانسبل ہے بہت بہت شکریہ جناب سیکرٹری اطلاعات روف حسن صاحب آپ نے ہمیں جوئن کیا اور پی ٹی کی طرف سے انہوں نے یہ اہم بیان دیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اتجاج کا سلسلہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کی طرف سے پھر سے شروع ہوگا انہوں نے کہا کہ ان کی تری پرانک سٹرائٹیجی ہوگی پارلیمنٹ کے اندر جو ہے وہ اتجاج کریں گے اور پارلیمنٹ کے باہر بھی اتجاج کا سلسلہ پی ٹی آئی جو ہے وہ جاری رکھے گی اور بھرپور طریقے سے پھر سے سڑکوں کے اوپر آئے گی پورا من اتجاج کے حوالے سے منیز جہانگیر کو آج کیلئے اجازت دیجئے خدا حافظ